اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج میں آیا ہوں کچھ نئی خبروں کے ساتھ دوستو پہلی خبر یہ ہے کہ فلپائنی بکارن رات و رات انٹرنیٹ کی مشہور شخصیت بن گئی فلپائن کی سڑکوں پر بیک مانگنے والی خوبرو لڑکی کی وائرل ہونے والی ایک تصویر کے بعد اب وہ ایک مشہور مادل اور شخصیت بن چکی ہیں ریٹا گویلا چار سال قبل تیرہ برس کی عمر میں سڑکوں پر بیک مانگ رہی تھی کہ ان کی ایک تصویر کسی نے انٹرنیٹ پر پوسٹ کر دی ان کا چہرہ دیکھ کر کئی اداروں نے انہیں مادلنگ کی پیشکش کر دی اور اب انسٹاگرام پر ان کے مداہوں کی تعداد ایک لاکھ سے زائد ہے اور بہت خوشحال ہو چکی ہے دوہزار سولہ میں وہ فلپائنی شہر لکبان میں بیک مانگ رہی تھی اس کے والد بھی کڑا چننے کا کام کر رہے تھے اور گھر کے کسی فرد نے سکول کی صورت نہیں دیکھی تھی یہاں تک کانے کو بھی کچھ نہ تھا اور اس کے لیے ریٹا کو باہر نکلنا پڑتا تھا مئی دوہزار سولہ میں فلپائنی فوٹوگرافر توفر کوئنٹو کی نظر اس پر پڑی جو خوبرو ریٹا کے حسن سے متاثر ہوا اور اس کی ایک فوٹو لے کر اس نے انٹرنیٹ پر پوسٹ کر دی اس واقعے کے بعد پورے فلپائن میں ریٹا کی دوم ہو گئی اور کئی فلپائنی مادلوں نے اسے سراہا ریٹا کا تعلق ایک برادری سے ہے جسے باجاؤ کہا جاتا ہے اور اسی مناسبت سے وہ باجاؤ گرل کے نام سے رات و رات مشہور ہوئیں اور غربت سے نکل آئیں اس کے بعد ذرائع ابلاغ نے ریٹا سے انٹرویو کیے اور ٹی وی شو میں بلایا اس کے بعد ریٹا نے بگ برادر میں سب سے کم عمر شریک کی حصیت سے اپنا کردار ادا کیا اس کے بعد وہ دنیا کے مہنگترین برانڈز کی مادل بنی یہاں تک کہ وہ لاکھوں کروڑوں کی آمدنی حاصل کرنے لگی دوہزار اٹارہ میں ریٹا نے نیا گھر لے لیا جسے اس کے امریکی مدہ نے بنوایا تھا اگرچہ اب وہ اتنی مشہور نہیں ہے لیکن اب بھی ان کے مدہوں کی تعداد موجود ہیں انسٹاگرام اور فیس بک پر اب بھی ریٹا کے چاہنے والے لوگ موجود ہیں لیکن اس وقتی شہرت سے وہ غربت کے چنگل سے ضرور آزاد ہو چکی ہیں دوستو ایک اور خبر بتاتا چنوں کہ حریم شاہ کو ڈونلڈ ٹرم کے ساتھ ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کی خواہش مہنگی پڑ گئی متنازہ ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم کے ساتھ ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کی خواہش مہنگی پڑ گئی مختلف سیاسی حضراء کے ساتھ ٹک ٹاک ویڈیو بنانے والی متنازہ سوشل میڈیا سٹار حریم شاہ نے اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم کے ساتھ ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے انہوں نے اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر امریکی صدر کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہیلو ڈونلڈ ٹرم میں پاکستان کی ٹک ٹاک سٹار ہوں کیا آپ میرے ساتھ ٹک ٹوک ویڈیو بنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں تاہم حریم شاہ کے اس ٹویٹ کو سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے زیادہ پسند نہیں کیا گیا اور کئی لوگوں نے تو ان کا مزاق اڑایا اور ان کے لیے نازیبہ جملے بھی استعمال کیے ایک سارف نے مذاقتاً حریم شاہ کی حمایت کرتے ہوئے دیگر سارفین کو کہا مذاق نہیں اڑائیں اس ٹک ٹاک کے لیے میری پوری سپورٹ حریم شاہ کے ساتھ ہے واضح رہے کہ چند روز قبل حریم شاہ کے اسی ٹویٹر اکاؤنٹ سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ انہیں رمضان ٹرانسمیشن کی میذبانی کی پیشکش ہوئی ہے اور اگر رمضان میں عمرے پر پابندی برقرار رہی تو وہ رمضان ٹرانسمیشن کی میذبانی ضرور کریں گی اور لوگوں کو صحیح اسلام سکھائیں گی میں نے رمضان ٹرانسمیشن سے کوئی متعلق فیصلہ نہیں کیا اگر اس سال عمرہ نہیں ہوا تو میں ضرور رمضان ٹرانسمیشن کی ہوسٹنگ کروں گی اور عوام کو صحیح اسلام سکھاؤں گی اور دوستو یہ پوسٹ آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو اس ٹوٹر ایکاؤنٹ سے کی گئی ہے اور اسی پوسٹ کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے جلد ہی ملیں گے نئی خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ